بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رسانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا آج رات میں نے ایک آیت پڑھی جس کی وجہ سے مجھے ساری رات نین نہیں آئی بھلا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کس کا ایک باغو کھجوروں کا اور انگوروں کا اس کے درختوں کے نیچے نہریں چلتی ہو وہ شخص کے یہاں اس باغ میں اور بھی ہر قسم کے مناسب میوے ہو اور اس شخص کا بڑھاپا آ گیا ہو اور اس کے اہل و آیال بھی ہو جن میں کھانے کی قوت نہیں سو اس باغ پر ایک بھگولہ آئے جس میں آگ کا مادہ ہو پھر وہ باغ جل جائے میں ساری رات یہی سوچتا رہا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا کہنا چاہتے ہیں اس سے مراد کیا ہے ایک آدمی نے کہا اللہ زیادہ جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ اللہ زیادہ جانتے ہیں لیکن میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو کچھ معلوم ہے یا کسی نے اس بارے میں کچھ سن رکھا ہے تو وہ بتا دے اور لوگ تو خاموش رہے لیکن میں نے دھیمی آواز سے کچھ کہا اس پر حضرت عمر نے مجھ سے فرمایا کہو اے میرے بھتیجے کہو اپنے آپ کو اتنا کم درجہ نہ سمجھو میں نے کہا اس مثال سے مراد عمل ہے انہوں نے فرمایا عمل مراد لینے کی کیا دلیل ہے میں نے کہا دلیل تو کوئی نہیں ہے لیکن میرے دل میں یہ بات آئی ہے جو میں نے کہہ دی ہے اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مجھے چھوٹ کر خود تفسیر کرنے لگے اور فرمایا اے بھتیجے تم نے ٹھیک کہا واقعی اس سے عمل ہی مراد ہے ابن آدم جب بڑا ہو جاتا ہے اور اس کے اہل و آیال زیادہ ہو جاتے ہیں تو اسے اپنے باغ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ایسے ہی قیامت کے دن اسے عمل کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی اے میرے بھتیجے تم نے بلکل ٹھیک کہا مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی موسیقی